بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہماراوز کرییشنز آسان مزیدار جھٹپٹ اور چھٹپٹی ریسپیز کے لئے میری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں فرینڈ اور فیملی سے اس کو شیئر کریں اور آج ہم بنانے لگے ہیں بہت مزیدار سردیوں کے کیمے والے پراتھے اس میں ہم نے بیف لیا ہے اس کا کیمہ ہاف کے جی ہے ہم نے اک سے ایک بڑا ہمارے پاس پیاتا ہے ہم نے ہم یہ چاہت کر لیا کہ جسے چھڑے چھڑے چھٹوٹوں سے چھڑے چھبلی ہم نے ہمارا رحکت دھین سے چھڑے کے لائے سوکر دھینیا پاورن کرلیا ہے ہم نے ایک پیاتا ہے یہ Part 1 P investigated ریڈ چھلی here 1 تی سپون 1 تی سپون 1 تی سپون 1 تی سپون 2 تی سپون 2 تی سپون ہم نے ہلکا سا راست کر لیا اب ہم نے یہ ساری انگریڈینٹس کو مکس کر لینا اس کے بعد ہم نے اٹا جو ہے اس کے روٹی جو ہم نے تیار کر لیا اس کو گون لیا جیسے آپ گونتے ہیں بہت سوفٹ بہت سوفٹ بہت سوفٹ اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کرنا یہ ہمارا جو بیو کا کیمہ اور پیاز سارے درائے انگریڈینٹ ہم نے چوپ کر لیا اس کو نکالیں گے اور آٹا ہم نے جو دو بنا گیا رکھی بھی تھی وہ بھی اچھی سیڈل ہو گئی اور اب ہم پراتھے بنانے شروع کرتے ہیں یہ ہم نے آٹھے کے چھوٹ چھوٹے بال بنا لیا ان کو ہم اچھے سے پہلے بیلیں ان کو بہت بڑا نہیں بیلنا چھوٹے چھوٹے بیلیں اس کے اندر ہم نے فیلنگ کرنی ہے اس کو آٹھیں گے 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 اور یہ پوری آکی روٹی کے آن ٹک آئے گا بڑا زبردست سا یہ بنے گا آپ نے اس رسپ کو ضرور کریں بہت مزے کے بانتے ہیں میرے بچوں کو بہت آسان ہے ان کے لئے بنا رہی ہوں اب ہم ان دونوں کو کر لیں گے سیل دوسٹ کریں گے اور اس کو آسان ہاتھ سے پہلے تھوڑا کناروں کو پریس کر لیں گے اس کو آسان ہاتھ سے پہلے تاکہ یہ جو ہے ہماری روٹی ہاتھ سے بنانے سے پھیل جائے گا کیمہ بہت لائٹ ہینڈ سے آپ نے اس کو پھر پراثہ بھیلنی روٹی اور جتنی پتلی آپ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں ہماری روٹی ہو گئی اب ہم اسے تب پہ ڈالتے ہیں ہماری روٹی ڈال دیں اور اس کو اس طرح لیں گے اس طرف سے ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈالت کر لیں گے اور اس کو ہلکی لو فلیم بے ہم نے پکانا ہے جیسے ہی اچھے سے اس کے اوپر پھول بانے اور ہو جائے گی تو پھر ہم دیسی گھی ڈالیں پراتھا ہمارا کیمے کا تقریباً ریڈی ہو جکے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو کوکونے میں اور یہ اس کو ہم سائی چینج کریں گے اس کی ایک طرح سے ہونے کے بعد پھر ہمیں اس کو دوسری طرح سے پھرائی کریں گے ہمارا پراتھا جائے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم سیکنڈ جو ہم بنا کر رکھا ہے اب ہم اس کو بنائیں گے سیکنڈ روٹی ڈالیں گے اور اس کو کوک ہونے میں دو سے تین میلٹ لگتے ہیں بلکل لو فلیم پہ کیونکہ اندر کیمہ بھی اس کا کوکون ہوتا ہے وہ بہت مزیدار بنتی ہیں اور اب ہم اس کو پہلے پکا لیں پھر آپ کو سرک کر کے دکھیں ہمارے کیمے کے پراتھے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بڑے زبردست بنیا اور اتنی زبردستی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں اسی طرح بڑے مزے کے بنیں گے اور آسان مزے دار چھٹ پٹی اور جھٹ پر بننے والی ریسپیز کے لیے ہمارہ اس کرییشن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل سکیں شکریہ شکریہ